ہمارا پریوار پریوار کتنا آستر بیس پریوار میں ہم رہتے تو ہیں لیکن جہاں سورگی آنند کے لیے پریواروں کا گھٹن بھوان نے کیا ہے اس کے لابوں سے ہم بنچت رہ جاتے ہیں ایک باڑے میں جس طریقے سے بہت سے بھیڑیں رہتی ہیں ایک جیل خانے میں جس طریقے سے بہت سے قیدی رہتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے کٹمبہ کے بیچ میں نرباہ کرتے رہتے ہیں کہنے کو تو سنبندی کہہ جاتے ہیں ارسدار بھی کہہ جاتے ہیں پہ جیسا اس نے سوجن سدبھا سیوہ سہکارتا اچھا دکھا ہے باتہ بڑھونا چاہیے تھا کٹمبہ میں کہیں دکھائی بھی نہیں پڑھتا دکھائی بھی نہیں پڑھتا اس کا قرآن یہ ہے کہ کٹمبہ کو بنانے والی کٹمبہ کی دیکھوال کرنے والی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاربارک اترداج تو کیا ہیں پاربارک اترداج تو میں لوگوں نے یہ سمجھ کے رکھا ہے ہم اپنے کٹمبیوں کو پسند بنانے کے لئے ان کی اچھا نکول چلیں ان کے لئے بہت سارا دھند والت سامان اکھٹا کریں جس سے کہ وہ پسند ہسکیں یہ بات کرنے سے کچھ لاب نہیں ہوتا بلکہ منشوں کی آرتیں اور خراب ہوتے چلی آتی ہیں اور آرتیں خراب ہوتے 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 پرنام یہ ہوتا ہے گھر کے باتہ بڑھویں بلاشتہ سے بناسط بن ہوتا ہے سمپدہ جمعہ کھانے سے حرام خوری کے برتیاں پیدا ہوتی ہیں حرام خوری کے پرنام درویسنوں کے روپ میں اور دوسری بھائیوں کے روپ میں دیکھنے میں آتے ہیں فیول خرچی سے کیا کیا نفسان نہیں ہوتے ہم نے روز دیکھا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پاروارک اتردائتوں کو سمجھیں اور پاروارک اتردائتوں کے لئے بھاونات مک اور مانسک سمپدان کو دیں ہم ان کو سمشیل بننے کی عادت سکھائیں ان کو سچتہ کی عادت سکھائیں بیوستہ کی عادت سکھائیں نیمتہ سمیہ کا پانل کرنا سکھائیں بھاٹن میں مدرتہ اور سستہ چاری کا سواوش کرنا سکھائیں اگر یہ باتیں سکھائی جا سکتی ہیں تب جبکہ ہم سم اپنی آپ کو اس دھانچے میں ڈھالیں اپنی آپ کو ہم دھانچے میں ڈھال کر کے اپنے سمیہ برتیلوں کو اپنے شاکت اچھا سکھنا دیں سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو ترہ ترہ کی اپدیش دیں اور نصیحت دیں نصیحت اور اپدیش دینے پر بھی لوگ پر آئے سملتے نہیں ہیں کہاں یہ ہے کہ اداحن ان کے سامنے پرسطت نہیں کیا جاتے ہیں ہم کو اپنے اداحن اگر پیدا کرنا شروع کریں پریوانوں کا باتہ بنا شروع کریں تو یہی ہمارے گھر اور کٹم نررتنوں کی کھدان بن سکتے ہیں اس میں سے ایک سے ایک بڑیہ فیرک ایک سے ایک بڑیہ آدمی نکل سکتے ہیں اور بھی ہم کہیں دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں پرتیک شطر میں پرتیک شطر میں مسئیبتیں دکھائی پڑتی ہیں پاربارک جیون میں صحیح جیون کا بھیا سمجھے کر رہے نہیں ایک چھوٹے سے راست کو جس طرح سے سمونت بنانا چاہیے تھا وہ دسٹرکون نے ہماری پریوان کی سمونت میں رہی نہیں پھل سلو بھوت پلیتوں کے کہ رہنے کے لائے کھنھر میں جس طرح سے ہوتے ہیں ہماری پریوانوں کی استطیاں وہی ہیں اس میں شانتی ہیں اس میں چین ہیں گھر میں جاتے تو ہیں پر بھاگ کھڑے ہونے کو من کہتا ہے یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے بھاگ کھڑا ہونا چاہیے لوگ سنیمہ کے لئے بھاگتے ہیں یہ پاربارک جیون کی آنند کا عباب کا قرآن ہے اور اس عباب کا قرآن ہے ہمارا بکرت دسٹرکون دسٹرکون کو اگر ہم سوہر پائیں پرتیک وقتی گھر کا جو رہنے والا ہم کو بڑا آنند دائق ملے اس کے ساتھ ساتھ میں سہکارتہ کا جیون جیتے ہوئے آچاروں کے ادھار پر ہم اپنے گھروں میں ہی سرگی آنند کو لینے سمجھ ہو سکیں آرثک کٹنائیوں سے ہر آدمی آج پرستیوں میں دھوی پائی جاتا ہے آرثک کٹنائیوں کا باہر کے چھوچا جاتا ہے زیادہ آمندنی ہو جائے تو ساعدہ آرثک کٹنائیوں دور ہو جائیں لیکن یہ بات ایک سیمہ تک ہی صحیح ہے سربانگی صحیح نہیں ہے اگر ہم زیادہ آمندنی نہیں بھی بڑھا سکتے ہوں تو بھی ایسے اپاہ ہیں کہ ہم آرث کی تنگی سے بس سکتے ہیں جتنی آمندنی اپنی ہے اس کی حساب سے ہم بجٹ بنا کر کے چلیں تو ہمارے لئے یہ پوری طریقے سے سمبب ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے جیون جاپن کر لیں جیون تو بہت طریقے سے جیے آسکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت خرچی لا جیون نہیں جیے ایسے دنیا میں بہت سے آدمی ہیں جو کم سے کم میں گجارہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے لئے سمبب نہیں ہے ہم اگر کم خرچ میں ہیں کم آمندنی نہیں کرتے ہیں تو کم خرچ میں گجارہ کریں اور آرتھیں کٹنائی جیسی چیزوں جیسی مسئیبتوں سے سہجی چھوٹ کارہ پائیں ہم اپنی یوگتائیں بڑھائیں سرم کرنے کی سامرتیں بڑھائیں یوگتائیں بڑھانے سے دھن جیدہ ملسکتا ہے سرم جیدہ کرنے سے پیسہ جیدہ ملسکتا ہے سرم ہم بڑھائیں نہیں یوگتائیں بڑھائیں نہیں ہم اندرین بڑھنے کی صورت ہو نہیں خرچ بڑھاتے وہ چلے جائیں تو بتائیے پھر شوائے آرتھت تنگی کیاں ملسکتا ہے آرتھت تنگی آرتھت تنگی بنی جائے گی علش اور پرماد جن لوگ کے اوپر اچھایا رہتا ہے وہ دردتا ان کے پاس اس تھائی روپ سے بنی جائے گی شاریلک دردتا علش کے روپ میں اور مانسکت دردتا پرماد کے روپ میں جن لوگ کے پاس ہے کتنا ہی دھن ہونے پر بھی گریبوں جیسا دردوں جیسا جیوان ہی جائیں گے